بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضراء دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حسوسی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ ایک دعا کا عمل ہے اور اس دعا کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی جو بھی رکاوٹ آپ کی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی چاہے وہ رشتے کے معاملے میں ہو کاروبار کی رکاوٹ ہو یا پھر رز کی رکاوٹ ہو اور یہ ایک بڑی بھی بہترین دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی قلیم اللہ نے جب مصر چھوڑا اور مدین کی بستی کی طرف روانہ ہوئے اور اپنی بستی اور شہر کو خیر آباد کہا ان کے پیچھے فیرونی لگ چکے تھے اور آپ سے ایک آدمی سہون طور پر قتل بھی ہو گیا تھا تو آپ جب اپنا ملک چھوڑ کر جا رہے تھے تو نہ آپ کے پاس کوئی ٹھکانہ تھا نہ رہائش تھی نہ اپنی برادری نہ اپنی قوم تھی نہ شادی تھی نہ نوکری تھی آپ نے اس دعا کو پڑھا تو اللہ پاک نے یہ چاروں چیزیں آپ کو عطا فرما دیں اور یہ دعا بہت ہی مختصر سی دعا ہے یہ سورہ قصص کی آیت نمبر چوبیس ہے یعنی ٹونٹی فور اور دعا کچھ اس طرح سے ہے ربی انی لیما انزلتا علیہ من خیر فقیر آپ نے عمل کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد صرف اکیس دن یعنی ٹونٹی ون ڈیز آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد اکیس دن آپ نے صرف اس کو ستر بار پڑھ لینا ہے یعنی سیونٹی ٹائمز اور اول اور آخر میں آپ دروشری ضرور پڑھیں طاقت آدھ میں چاہے ایک بار پڑھیں تین بار پڑھیں پانچ بار سات بار یا گیارہ بار ہر دعا کے آخر میں ہر عمل کے اول اور آخر میں آپ دروشری ضرور پڑھا کریں کیونکہ جب دروشریف نہیں پڑھا جاتا تو کوئی بھی عمل ہو دعا ہو وہ زمین و آسمان کے درمیان مولک رہتی ہے اور آسمانوں تک نہیں پہنچ پاتی تو آپ جب دروشریف پڑھتے ہیں تو اس دعا کو اس عمل کو پڑھ لگ جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس فوراں پہنچ جاتی ہے اور قبولیت کا درجہ حاصل کرتی ہے تو یہ عمل آپ اکیس دن کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بہترین نتائج ملیں گے یہ دعا آپ کھلی بھی جتنا مرضی پڑھ سکیں پڑھیں اس کے پڑھنے کا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی جو ہے وہ مسئلے حل کرنے میں کوئی مشکل پیش آئے گی آپ نے اس کو سارا دن کھلا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جو عمل بتایا ہے وہ عمل اسی طرح سے ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد آپ کو آپ نے اکیس دن ستر مرتبہ پڑھنا ہے تو انشاء اللہ تعالی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو آج کی اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اور اللہ حافظ